موسیقی 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 ہریانہ سرکار نے بے معصم بارش شاہولہ ورشکے کے کارن پر بھابت کسانوں کو دیا ماغذہ مکہ منترین منہور لال نے 3 چکی پورٹی پورٹل کے بعدن سے سیدھے کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کیے 181 کروڑ روپے موسیقی 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 آئیدن آمیت کار میں خرشی شکشا شود و پیسار کے لیے 2047 کا روڈ میاک اور خرشی میں اُبھر کی چنوٹیوں کے بیچ خرشی وشفیدوالوں کو سشکت بنانا جیسے مہاتپون وشو پر شرچا دنیو انسی آر میں بے مہسم برسار بہتر نقباد پیسے برلی کروڑ سبیوال کی سباہ کئی لاکھوں میں ہوئی بارش مہسم برگ کے مسار دنیو اور شیاب پاس کے عدی کاشی لاکھوں میں سباہ کبھی برحل کی بارش کی سمبھاوڑا نمسکار کسان سمچار میں آپ سبی کا سواغت ہے موکی سمچار کے بعد آپ خبری وستار سے خرشی ایران کسان کلیان منترالے کی خرشی اور کسان کلیان برگ میں دو جون دوہزار تیس ترکریش مکالین فصلوں کی بہت شیطر میں ہوئی پرگردی کے ہکڑے جاری کر دیئے ہیں اینہ ہکڑوں کی مطابق چالو ویتوش دوہزار تیس میں دھان کا بہت شیطر پچھلے سال کے مقابلے کچھ کم ہوا ہے اس بار 28.5 ایک لاکھ ہکٹر بھونی میں دھان کی بہت کی گئی ہے جبکہ پچھلے سال یہ آکڑا 30.3 تین لاکھ ہکٹر تھا دالوں کے بہت شیطر میں معمولی وردی ہوئی ہے اس سال دالوں کا رقبہ 19.8 چھ لاکھ ہکٹر تھا جبکہ پچھلے سال یہ آکڑا 19.2 ایک لاکھ ہکٹر تھا مونگ 16.3 دال آپ 23.5% تھا اس سال کالی چنے کے کھیتی 3 دشاپلہ 2 چھلاک ہٹر بھومی میں کی جا رہی ہے جبکہ پچھلے وحش یہ رغبہ 3 دشاپلہ 2 پانچ تھا اسی طرح شریعن ابن موٹے ان آج کا بھائش شیطر اس سال بڑھا ہے اس وحش 12 دشاپلہ 1 شنیہ لاک ہٹر بھومی میں شریعن بھائی گیا ہے جبکہ پچھلے وحش یہ آکڑہ 11 دشاپلہ 7 تین لاک ہٹر تھا وہیں تلہن کے بھائش شیطر میں بھی کچھ کمی آئی ہے اس وحش تلہن کی بھائی کا آکڑہ 10 دشاپلہ 2 چھے ہے جبکہ پچھلے وحش 11 دشاپلہ 1 ایک ایک لاک ہٹر میں تلہن کی کھیتی کی گئی تھی دیش میں اس وحش ربی سیزن کے دوران بے موسم باری شہرم اولاویشٹی کے چلتے کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے کسانوں کی ہوئی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار 11 شیش کوشش کی گئی ہے اب ہریانہ سرکار نے راجے کے کسانوں کو فصل نقصان کا معافضہ راشی جاری کر دی ہے ہریانہ کے مکہ منتری منہولالے پردیش کے کسانوں کو بڑی رہا دیتی ہے مارچ و اپریل میں ہوئی بے موسم باری شہرم اولاویشٹی کے قارن ربی کے فصل کے نقصان کے لیے 181 کروڑا روپے کی معافضہ راشی جاری کی ہے مکہ منتری نے ایک کلک سے ایشتی پورٹی پورٹل کے مادہم سے سیدھے کسانوں کے خاتم میں معافضہ راشی کو ٹرانسفر کیا اس افسر پر اب مکہ منتری دشن چٹالا کرشی ایوم کسان کلیان منتری جے پی دلال بھی موجود رہے زلہ اپائی بھی ویڈیو کانفرنسے کے مادہم سے اس کاریکن میں شامل ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ ہم نے فصل شتی کا وشیش سرویکشن کیا تھا جس کے انسار 18 زلوں میں دو رشن لف شونے نو لاکھ اکر میں فصل کی شتی درج کی گئی تھی جہو سرسوہ تورہیا فصلوں کے لیے سرسٹھ ہزار ساسٹھ ہزار ساسٹھ اوٹھاون کسانوں کو ایک سوٹکیاسی کروڑ روپے کی راشی شتی پورٹی کے روپے جاری کی گئی ہے اس افسر پر انہوں نے کہا کہ سمبندہ ادھکاری میری فصل میرا بیورا پوٹر پر کسانوں کا شک پرتیشت پنجکران کروانا سنشت کریں تاکہ انہی سمیں پر معافضہ دیا جا سکے پاٹ جون کو راشرک کرشی ویڈیانا کا آدمی اپنا تیسویں استھاپنا دیوست بنا رہی ہے وش پریابرن دیوست کے افسر پر آئیو جتھ ہو رہے ہیں اپنے استھاپنا دیوست کو اتحاسی بنانے کے لیے راجتانی نئی دلی ستھت ناس کمپلیکس پریسر میں تیسویں واشرک کام سبا کے سردستیوں کے بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا اکادمی دوارہ استھاپنا دیوست کے افسر پر دو مہاتپنڈ چٹرہ سترہ ایجت کی جا رہے ہیں جن میں امرت کالمی کرشی شکشہ شود ویپرسار کے لیے دوہزار سیتالیس کا روڈ نیپ اور کرشی میں اُبھرتی چناؤتیوں کے بیچ کرشی وش ویڈیالوں کو سشکت بنانا جیسے مہاتپنڈ ویشو پر وشی شکوں کے دوارہ ویاخیم دیے جائیں گے دیکھتے ہیں اپی آدف کی یہ خاص ریپورٹ کرشی شکشہ شود اور انسندھان کے ساتھ انتراشتری استر پر ساجہ داری کے لیے کسانوں ویڈیالوں کو اور نیتی نرماتاؤں کو مارک درشن دینے والے بھارت کے ایک ماتر تھنگ ٹینگ کے نام سے ویڈیال راشتری کرش ویڈیال اکادمی اپنا تیسما ستھاپنا دیوست منا رہی ہے راشتری کرش ویڈیال اکادمی نے اس سال وشی پریابرن دیوست کے افسر پر آئیوجت ہونی جا رہے اپنے ستھاپنا دیوست کو ایتیہاسی بنانے کے لیے راجدھانی نئی دللے ستھیت ناس کومپلیکس پریسر میں تیسویں وارشک آم سبھا کے سدسیوں کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا اکادمی دوارہ ستھاپنا دیوست کے افسر پر دو مہتوپون چرچہ ستر آئیوجت کیے جا رہے ہیں جن میں امرت کال میں کرش شکشہ شود وپسار کے لیے 2047 کا روڈ میک اور کرش میں اُبھرتی چوناؤتیوں کے بیچ اکادمی کے ستھاپنا دیوست کے موقع پر ڈیڈی نئیو سے بات کرتے ہوئے راشتری کرشو ویژیان اکادمی کے ادھیاٹش ڈاکٹر ہیمان شوپاٹھک نے کہا کہ ابھی تک کیول ویژیانی کی اکادمی کے فیلو بنتے تھے لیکن اس پہ بدلاؤ کر پہلی بار راج کرشو ویژیانیوں کے پرادھیاپکوں پریش اودیوگ کسانوں اور میڈیا کو بھی ساتھ جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے ابھی تک جو ہمارا فیلو سیب ہوتا تھا اس میں کیول جو بیژیانک لوگ ہوتے تھے انہی کو ہم اس میں اکادمی کا فیلو ہم جو ہی کی مانتے تھے لیکن آب جو کس بار جو ہم ایک پرستاب لے کر کے آ رہے ہیں جو آج چامر ایک جوڑے کامسیل میں بھی سوبر سمبتی سے اس کو انمہ دن ملا ہے کہ اس میں جو ہمارے جو ٹیچئرز جو سٹیٹ ایلیو ایمورسٹیز میں کام کرتے ہیں ان کو بھی جو ہم اکادمی کا فیلو سکروں میں لیں گے ساتھ ساتھ جو ہمارے انڈسٹریز خاص کر جو اگرے انڈسٹریز کے شک جوڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ میں لانا چاہتے ہیں جو ہمارے میڈیا پرسنس ہیں جو کسی چیتر کو کمار کرتے ہیں اور کسی چیتر کے لیے میڈیا کا آج کے دن میں جوگدان بہت ہی بڑا ہے تو ہم ان کو بھی ساتھ میں لانا چاہتے ہیں راشتری کرشو بیجیان اکادمی کے پورو دکٹر ترلوچن مہاپاترہ نے کہا کہ اکادمی کے دیش کے علامہ بہر بھی فیلو سدہ سے ہیں جو کسیتر کے انڈین کے لیے کام کر رہے ہیں دکٹر مہاپاترہ نے کہا کہ ہم نے ویدیشوں میں ستھت کچھ بیجیان اکادمیوں کے ساتھ سمجھوتا بھی کیا ہے ہم انترلوچن مہاپاترہ نے کہا اس طرح پر کارکرم چلا رکھیں چرچہ کیے ہیں اور ہمارے نوئیو بھی کیا گیا ہے ساتھ آٹھ جو بہار کے اکادمی ہے سائنس اکادمی سو ان کے ساتھ ایم ایو کرتے ہوئے وہ اکادمی کے ساتھ بیبہ نے پہلے پر کیسے چرچہ کر کے ہمارا جو سمجھیاں ہیں اس کا سماندھان کیسے ڈھونڈا جائے اور کچھ ایسوز ہے جو پولیشی ریلیٹیڈ ہے جو انترلوچنی سطر پر جو باتیں ہو رہے ہیں اس میں ان کا تجربہ سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بھی ان کے تحت کوشش کیا جا رہا ہے اس احسر پر موڈیا سے بات کرتے ہوئے راشتھوئے کرشو بیگیاں اکادمی کے اپادیاکش ڈاکٹر کیم بوجر بروہ نے کہا کہ اکادمی کے راجیستر پر بھی چیپٹر ہے جو کرشو شکشہ میں گھڑوکتہ پول سدھاہر کے لیے کام کر رہے ہیں سبھی میں یہ ریجنل ایک چپٹر سے وہ ریجن سپیشفیک کام کو آگے بڑھاتا ہے یہاں سے ہم لوگوں کے ساتھ تواب ہوتا ہے ڈسکشن ہوتا ہے ڈیفرنٹ پرگرامز جیسے سکول چلین کو اگریکل سر کے اوپر ایوار کرنا یعنی ڈیفرنٹ گوین سٹارمنگ سیشن بنانا وہ سب کچھ ریجن سپیشفیک گوئے میں اور ریجنل سٹیشن میں اکرس انڈیا وہ ہے ہم لوگوں کا پرویجن راشتھوئے کرشو بیگیاں اکادمی کے سچوک پروفیسر کیسی بانسل نے کہا کہ اکادمی کے ٹیسویں ستھاپنا دیوز کو یادگار بنانے کے لیے سب ہی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں دیش میں کرشو شکشا وشوردکا کسانوں کو فائدہ دلانے کے ساتھ نیتی نردھارن میں سرکاروں کو صلاح دینے کے لیے اکادمی کا کام سراہنی ہے رہا ہے اکادمی کو بنے ہوئے تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ تیسویں فانڈیشن ڈے ہم لوگ جون پانچ کو جو کہ ایک ورلڈ انوارمنٹ ڈے ہے اس دن اس کو منا رہے ہیں اس میں بہت سے مددوہ ان پر چرچہ ہوتی ہے خاص کر کے فارمرز ویل فیر کو دھانے رکھتے ہوئے اور بہت سے لنکیجز ہم ڈیولپ کرتے ہیں نیشنل انٹریکشنل اگریزیشن کے ساتھ جس سے کیا اگرکلچنل ریسرچ ایڈکیشن ایکسٹینشن کو بھارا دیا جائے اور نئی نئی ٹکنالوجیز جو جہاں بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کو چلتے ہوئے کوئی نئی پالیسیز کو اگر بنانے کی باتچیت ہے پرپوس کرنے کی باتچیت ہے تو گرمنٹ اف انڈیا وہ ہم سب ان چرچہ کرتے ہیں غورتالبی کی نیشنل ایکیڈمی آف اگری کلچر سائنسیز بھارت سرکار سے ویت پوشٹ ایجنسی ہے جس کی استھاپنا پانچ جون انیس سو نبنے میں کرشو اور سمبندھت ویجیانوں میں انساندھان کی سہیتہ کے لیے کرشو ویجیانکوں کے لیے ویچار ویمرش کے لیے ایک منج پردان کرنے کے علامہ کرشو کے پرچار پرسار کے لیے سنگوشٹیوں سممیلنوں کے آیوجن کرنے کے لیے کیا گیا تھا اگر آدمی کے ستھاپنا دیوز پر ہر سال الگلت آتیتھی آمنٹرت کیے جاتے ہیں اسی کرم میں اس سال مکھی آتیتھی کے طور پر نیتی آیوگ کے سدسے پروفیسر رمیش چند مکھی آتیتھی ہیں اور نیتی آیوگ کے مکھی کاریکاری ادھکاری بی بی آر سبرمنیم مکھی وقتہ ہیں کرشو ویجیانوں میں دیش کے ایک ماتر ٹھنک ٹینک کے نام سے ویجیان آتیتھ راستری کرشو ویجیان آگ آدمی اپنا آتیتی سوان ستھاپنا دیوز منا رہی ہے آک آدمی نے اپنے گورو سال اتیاس کے دوران نہ کیونک کرشو سیکھ سا سودہ اور انسندان کو بڑھاوہ دینے کا مہتپور کام کیا ہے بلکہ انتراناشتے اس طرح پر مارک درسن دیکھر بھارت کی کرشو کے ایک سیتر میں کھاتی بڑھانے کا مہتپور کام بھی کیا ہے میرے سیکھری کامرامین سیلیندر چوہان کی ساتھ مہوپی آداؤ ڈیڈی نیوز ڈیلی ویشوی جلوائیوں پریورتن کچھنواتیوں کی بیچ کرشو شیکر میں کرشو کارشا لکھا جن کیا گیا اس میں بھاگ لے نیا انڈسٹری کے پرتیمی دی اور سوکشم سچائی ویشے شگے ڈاکٹر رگونات پرساز سے بات کی ہمارے سواد آتا اپنی آدب نے ویشوی جلوائی پریورتن کی چلوکیوں کے بیچ جل سرکشن کی مہتپور پہل کے روح میں سامنے آ رہی ہے بھارے سرکار پر ڈروپ مور کلوپ کا کونسپ لے کر آگے بڑھ رہی ہے تاکہ راجیوں میں جل سرکشن ہو اور کھیتی کسان میں اس کا صدقی ہوگی ابھی جل سرکشن کے بیشے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے سوکشم سچائی ویشے سسگیے ڈاکٹر رگونات پرساز رگونات جی اگر بات کریں جل سرکشن کے مہین بھارے سرکار پر ڈروپ مور کلوپ کا جو یہ کارشل آئی جیت کی ہے یہ کتنی مہتپور ہے جیسے سب جانتے ہیں ہمارے پاس جو لگ جل ہے اس کا 50% ہمارے پاس کھیتی میں کامل لہتے ہیں اور جو بیشو میں جو ہمارے پاس جو یوزیبل ہوتا ہے صرف ایک پرتیسط ہے تو یہ اگر ساکڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سندر بہت مہتپور ہو جاتا ہے اور یہ جو کارشل مہتپور اور مہتپور جاتا ہے یو آئیس انڈسٹری میں آرہے ابھی کتنی ضرورت ہے اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے کی اور جل سرکسن کے لیے جمینی سطح پر کام کرنے کی چونکہ یہ تقنیق جو ہے بڑھلی تقنیق لوجکل ڈریون ہے اس میں دو تقنیق کام سوائے ہیں یا ان کے بارے میں جانکاری جینا اس تقنیق کا اتنا ہی جو لیول بڑھ جاتا ہے جو یو آئی سکتر سے انڈیان سکتر سے ہیں اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بہت سارا سکوپ ہے اس چھپر مکھو 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 سرکار کی جو جو کس طرح کسان کو لاغو کرواتے آپ لوگ کتنی سبسیڈی کا ٹالدان کتنا کسان کو دینا ہوتا ہے اگر کسان اور دوسری جنال کا کم برزنس ہونے کے بعد میں نہ کسان کے آئی دس سے بارہ گنا بڑی ہے اب تو وہ اب جل سنسادن تہری پورت چھتر بن گئے ہیں جن کا مہم ہے بھارت سرکار دوارات جل سرکسر کی مہم کے لئے پر ڈروپ مور کو جیسی دوسری اور کسان کو کم لاغت میں ادھ بھارت بھارت سسکت اور مدود بنانے کا مادم بھی بن رہا ہے دلی اینسی آر میں پلبل موسم کا مزاج بدل رہا ہے دلی اینسی آر میں رویوار کی صبح کے علاقوں میں بارش ہوئی بارش کے بعد موسم خوش نمہ ہو گیا جسے لوگوں کو بیشن درمی سے راحت ملی ہے ساتھی تاتمان میں بھی گراور درج کی گئی باسم میں بھاگ کے انصار دلی اور اس کے آسپاس کے چالی روی بیشن موسم دو ہزا تیس شوڑیس کے دوران دیش بھر لے گیہوں کی سرکاری خریم سچاری روپ سے جاری ہے اور بھوکتہ کاری خادے ایبن ساب جنہ بیترن نپرانے کے مطابق تیس مئی تک گیہوں کی خرید دو سو باسس لاک نٹ ٹن کی ہو چکی ہے جو پچھلی سال 188 لاک نٹ کی خرید کی ترمہ میں 74 لاک نٹ ادھ خرید ہے سرکار میں گیہوں کی خرید کے لیے 47 ہزار کرو روپ کا نینتم سمرت ہوئی یعنی ایمس کو رکھا ہے جس سے 21 لاک 27 ہزار کے سام پہلے ہی لاب دیش میں سب سے زیادہ گیہوں کی خرید تنجاب مدھ پردیش اور حریانہ سے ہوئی ہے کنجاب سے 121 لاک 27 ہزار میٹر تن گیہوں خرید آگیا ہے دہی مدھ پردیش سے 70 لاک 99 ہزار میٹر تن اور حریانہ سے 64 لاک 17 ہزار میٹر تن گیہوں کی خرید اب تک ہوئی ہے اس سال بھارت سرطار نے دی محسن بارش کی وجہ سے گیہوں کی گنگ دکتہ مردیش میں کسانوں کو چھوٹ پردان کی ہے خلح خلح تشیو تج مندیوں میں اندلو گیہوں کی آوک سامان میں بنی ہوئی ہے بھار پر نظر ڈالے تو دھوراجی جون کو لوکوان گیہوں کا بھاو رہا دو ہزا دو سو پانچ روپے تین جون کو اس کے بھاو نے پہر سو پہ کی پی زی آئی اور بھاو جا پہ دو ہزا دو سو چاہ پہ پہ جب کی راج جکی ساور کملا مندی میں اس دوران گیہوں کے سو دو نے مندی کے ساتھ کاردار ہوا یہاں دو جون کو لوکوان گیہوں کا بھاو تھا دو ہزا پانچ سو پچ روپے تین جون کو اس کے سو دو سو سو ستا ون روپے لڑھ دو ہزا پیم سو پیراندے جتے پر ہوئے راج سخان کی جاپر مندی نے دو جون کو گیہوں کا بھاو تھا دو ہزا دو سو انسک روپے تین جون کو اس کے سو دو میں 12 روپے کی گرہ بتائی اور بھاو ہو گیا 2247 روپے بیجو مگر مندی نے گیہوں کے بھاو کی بات کری تو یہاں دو جون کو گیہوں کا بھاو رہا 2200 روپے تین بھاو رہا 2300 روپے تین جون کو اس کے سو دے 50 روپے گیہ 2250 روپے پر ہوئے گیہوں کی بات کری تو اس سال دیش میں گھرین اس تر پر گیہوں کی پیدا دار جو کور جا سکتی ہے جس کا اثر گیہوں کے بازار بھاو پر کرتا دیکھ سکتا ہے جو پچھنے سال کے اتبادن کی دلما میں 50 لاکھ ایک ہزار تن ادھیک ہے شکر بار کو چنے کی سودوں نے اٹھا تککی ساتھ کار بار گیا سادر کنلا و بجان بر مندی میں چنے کے سودوں میں تیزی رہی وہی اٹارا اور جاپر مندی چنے کے بھاو مرم رہے آوک پر نظر ڈالے تو انگی میں زیادہ تر خشیو پج مندی میں چنے کی آوک سامان بنی ہوئی ہے گجرات اور اتر قدیش صحیح دوسرے راجیو کی مندی نے 3 جون کو چنا دکھوا لیے پہنچ بھاو پر نظر ڈالے تو ایک مطلب گجرات کی ساور کنلا مندی میں 2 جون کو چنے کا بھاو تھا 4578 روپے 3 جون کو اس کے بھاو میں 42 روپے کی تیزی آئی اور بھاو ہو گیا 4620 روپے راجست خان کی جاپور مندی میں اس دوران چنے کے صوبے میں مرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 2 جون کو چنے کا بھاو رہا 4480 روپے 3 جون کو یہاں چنے 43 روپے گر 4425 روپے پر راجست کی بجین مرمی میں 2 جون کو چنے کا بھاو تھا 4440 روپے 3 جون کو اس کے صوبے میں 105 روپے کا اچھا لیا اور بھاو جات 4520 روپے پر اتتر پوڑیش کی تعدہ مرمی اس دوران چنے کے بھاو میں سفتی دیس مرمی 2 جون کو یہاں دیسی چنے کا بھاو رہا 5430 روپے 3 جون کو اس کے صوبے 30 روپے 5400 روپے پر ہوئے اتتر پوڑیش کی دوسری مرمی میں چھاؤ کی چنے کے صوبے 5720 روپے پر ہوئے گھرے لوس تر پر اس سل دل ہم کی پیدا دار اچھی ہونے کا انمان جت نے کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے سال 2022 کے دوران دیش میں چنے کی اپج 135 45 ہزار تن ہونے کا انمان جت آیا گیا ہے اور آئیے بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھ سکتے ہیں اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے ہیں آنگر پردیش میں گننے کی روپائی کر لیں گننے کے کھیت سے کھر پتوار نکال کسان لال مرچ کی تُڑائی کر سکتے ہیں نہ آنگ کے باغو کی دیکھ بھال کرتے رہے ساتھ ہی باجری کی بوائی کر لیں یہ ہی تل کی بوائی کر سکتے ہیں تل میں کی لگنے کی سمبھاب بنی ہوئی ہے ایسے میں تل میں کی کی بچ کی کی ناش شڑک اس کے علاوہ دھان کی نرسری تیار کرتے رہے آنگر پردیش میں مکہ کی کھیت سے جل نکاسی کا اچھت پر بند کر لیں کسان لوگ یاں کی بوائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بینگن کی کھیتی کے لیے نرسری تیار کریں وہیں اڑت کی بوائی کر لیں کسان مکہ کی بوائی کریں مکہ کے کھیت میں سچائی کر لیں اسی طرح ارہر کی بوائی کرتے رہیں ارہر کے کھیت سچائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مون کی بوائی کر لیں مون کے کھیت میں سچائی کریں اب ہی کپاس کی بوائی کرنے کا سمی اپی اپی بینگن میں کیٹ لگنے کا اندیشہ بنا ہوا ہے ایسے میں بھینڈ میں کیٹوں سے بچاؤ کیلئے کیٹ ناشک کا چھڑکاو کر لیں تلنگ گانا میں ٹماٹر میں کرشی وشش شگیوں کی سلا سے کیٹ ناشک چھڑکے اس سمی بینگن نے کیٹ سے بچاؤ کیلئے کرشی وشش شگیوں کی سلا سے کیٹ ناشک کا پر یوگ کر لیں ٹماٹر کیلئے جیوان شوالی بلوئی دو مٹ اور دون اٹ مٹ اس کی زیادہ اپلک ہوتی ہے ایک ہکٹر گوائی کے لیے سامان مٹ سے 500 گرام بی چاہیے جب کی سنکر کسم کا 1500 سے 200 گرام بی جن کسانوں کی پود تیار ہو گئی ہے وہ اب اس کی روپائی کر لیں روپائی کیلئے ٹھیک کو اچھی طرح جوت کر مٹی کو بھربھرا بنا لیں اور کیاریاں تیار کر لیں ہر کیاری 6.75 میٹر چوڑی اور ضرورت کے حساب سے 5 سے 10 میٹر لمبی ہو سکتی ہے دھیان رہے کسی میر بڑھوار والی فصل کیلئے کتار سے کتار کے بیچ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 50 سنٹی میٹر ہونی چاہیے روپائی دوپہر بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا روپائی کی ترن بات ضرورت ہو تو ہلکی سینچائے کر دیں بات میں جب بھی آوشک ہو تو پانی دے رہے خرپت وان ینترن کے لیے سمی سمی پر نیرائی گڑائی کر دے رہے تماؤر میں کئی طرح کی بیمار لگ سکتی ہے جلسہ روگ میں پرانی پتیاں پیلی ہو جاتی ہے تماؤر کی فصل میں بشانوں سے پھیلنے والا موجک روگ بھی خطرناک ہے اس میں پتیاں سکڑ جاتی ہے اور پودھوں کی بڑوار روک جاتی ہے روک تھام کیلئے سکڑی پتیوں کو کھاڑ کا جلا دیں تماؤر میں پتی تنہ اور پھل بھیدہ کی لگتے ہیں اسے گرسی پتیاں گر جاتی ہیں روک تھام کیلئے بشیش اگی کی صلحہ پر اچھ دواؤں کا چھڑکا کریں اور اب کچھ اور خبریں خاص خبر میں پردان منتری نلیج نے ریل دوگھٹنا کے سمبند میں ریل منتری اشونی ویشنف سے بات چیت کی اور مرمت کاری کی پرگتی کے جانکاری لی ریل منتری اشونی ویشنف گھٹ نیستل پر لگاتار رہات اور مرم مت کاری کی سمکشہ کر رہے ہیں اوڈیشن میں شکروہ شام ہوئے بیشن ریل ہاسی میں بھرتکوں کا آنکڑا 288 کے پار ہو گیا 800 سے زیادہ لوگوں کا علاج اسپتال میں جاری ہے اوڈیشن کے بالا سور میں ریل ہاسی پر سپریم پورٹ میں یاجکہ دائر کی گئی ہے یاجکہ میں سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی نگرانی میں جانچ کی مانگ کی گئی ہی جی ٹون ٹی ہیلث ورکنگ گروپ کی تیسری بیٹھک کے اوڈگ سماروں کی شروعات اوڈیشن میں ٹرین دلکت نم میں مارے گئے لوگوں کو شردان شلی دینے کے ساتھ ہوئی دلی کی جہانگی پوری علاقے میں کئی بلوک ستھ جگیوں میں آجانک آگ لگ آگ میں سو سے زیادہ جگیاں خاک ہو گئی اسی کے ساتھ آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے ہو گیا نمسکار ہماری ہماری